آج کا میرا ٹاپک ہے ریلیشنشپ آف بیالوجی ٹو ادھر سائنسز بیالوجی کا دوسری سائنسز کے ساتھ کیا تعلق ہے دی انٹر ریلیشنشپ امانگ ڈیپرنٹ پرانچز آف سائنس کین ناٹ بی ڈینائیڈ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بیالوجی کی مختلف پرانچز کے درمیان سائنس کی مختلف شاخوں کے درمیان ریلیشنشپ ہے بیالوجی انکلیوڈ انفارمیشن آن ویریس ایسپیکٹس آف لیونگ ٹھنگز بیالوجی میں لیونگ ٹھنگز زندہ جانداروں کے مختلف پہلوں کا عیاطہ ہوتا ہے بٹیز انفارمیشن ریلیشن ٹو دی آدھر برانچز آف سائنس لیکن اس کا جو تعلق ان انفارمیشنز کا ان کا سائنس کی دوسری شاخوں سے بھی تعلق ہے ایچ برانچ آف سائنس ہیس ریلیشنشپ ویڈ آل آدھر برانچ سائنس کی ہر ایک شاخ کا دوسری شاخوں کے ساتھ تعلق ہے جانداروں کے حرکت کا مطالعہ کرتے ہیں دی بیالوجیسٹ ہیب تو ریفرڈ ٹو لاز اف موشن ان فزیکس تو بیالوجیسٹ کو فزیکس کے لاز اف موشن حرکت کے قانون کا حوالہ دینا پڑتا ہے دیس فارمز دی بیسیس آف انٹر ڈسیپنیری سائنسیس یہ انٹر ڈسیپنیری سائنسیس کی کی بنیاد ہے بائیو فزیکس ایٹ ڈیلز ویڈ دی سٹڈی آف پرنسیپل آف فزیکس ویچ آر ایپلیکی بڑھ ٹو بائیو لیوچیکل پینومینا اس میں ہم ان فزیکس کی اصولوں کا مطالعہ کرتے ہیں جو کہ بیالوجیکل کے عوامل کے اندر ایپلیکی بڑھ ہوتے ہیں کابل استعمال ہوتے ہیں فارک زیمپل دیاری سے سیمیلیٹی بٹوین دی وارکنگ پرنسیپل آف لیور in فزیکس مسال کے طور پر یہاں پے ایک سیمیلیٹی آر ہی ہے وارکنگ پرنسیپل آف لیور ان فزیکس فزیکس کے اندر لیور کا جو اصول ہے اس کا جو وارکنگ پرنسیپل ہے کام کرنے کا اصول ہے لیمپس آف اینیونز ان بیالوجی لیمپس آف اینیونز بیالوجی کے اندر اور وارکنگ رول جو ہے برکنگ پرنسپل جو ہے لیور کپکس کے اندر ان دونوں کے اندر ایک سیمیلیٹ ہی ہے بایو کیمیسٹری it deals with the study of chemistry of different compounds and processes occurring in living organisms زندہ جانداروں کے اندر جو مختلف قسم کے compounds ہیں اور processes ہیں ان کے زندہ جانداروں کے اندر جو بکور پذیر ہونے والے processes ہیں reactions ہیں اور مختلف compounds ہیں ان کا study کرنا کیا کلاتا ہے بایو کیمیسٹری کلاتا ہے for example the study of basic metabolism of photosynthesis and respiration involves the knowledge of chemistry مثال کے طور پر جو metabolism photosynthesis کا اور respiration کا اس میں chemistry جو ہے وہ involve ہوتی ہے بایو میتھمیٹکس بایو میٹری it deals with study of biological processes using mathematical techniques and tools اس میں مطالعہ کرتے ہیں biological processes کا جس میں mathematical techniques اور tools جو ہے استعمال ہوتے ہیں for example مثال کے طور پر to analyze the data gathered after experiment for biologists have to apply the rules of mathematics مثال کے طور پر جب ہم experiment سے data جو ہے اکٹھا کرتے ہیں تو biologist کو کیا کرنا پڑتا ہے mathematical کے rules وہ apply کرنا پڑتے ہیں bio geography it deals with study of the occurrence and distribution of different species of living organism اس کا تعلق occurance اور distribution سے ہے مختلف species کا of living organism جندہ جانداروں کی in different geographical regions of the world دنیا کے مختلف پیسو میں it applies the knowledge of the characteristics of particular geographical regions to determine the characteristics of living organisms found there bio economics it deals with the study of organism from economical point of view اس میں ہم organisms کا جانداروں کا مطالعہ کرتے ہیں economical point of view سے for example the cost value and profit value of yield of wheat can be calculated through bio economics and benefits or loss can be determined by value caust ii 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 اسے ہمیں جو پروفیٹ آسل ہوتا ہے اس کو ہم کالکولیٹ کر سکتے ہیں بائیو اگنومیس کے تھو